اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روپیہ کی کہانی بڑا ڈیفرنٹس ٹاپک ہے لیکن روپیہ آج کے زمانے میں بڑا بے وقعت ہو گیا ہے اسپیشلی ایک آتھ روپیہ بہت سارے ملکوں میں تو اگزسٹ بھی نہیں کرتا اور روپیہ کا فردر بریک ڈاؤن وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس کتابوں میں باتیں رہ گئی ہیں لیکن جب ہم نے آنکھ کھولی بچپن کا زمانہ تھا تو زمانے میں ایک پیسے کا سکہ بھی دیکھا ہے دس پیسے پانچ پیسے کے سکے بھی ہوتے تھے پھر آہستہ آہستہ ہمارے بچپن میں یہ سکے ختم ہو گئے پھر سب سے چھوٹا سکہ چارہ نہ رہ گیا جیسے آپ پچیس پیسے کہتے ہیں پھر وہ بھی ختم ہو گیا آٹھا نے رہ گیا پھر وہ بھی ختم ہو گیا بارہ نے رہ گیا وہ بھی ختم ہو گیا پھر بات آگئی روپیوں کی نوٹوں کی پھر دو روپے کے نوٹ بھی نکلے ختم ہو گیا دو روپے رہ گئے پھر دو روپیا ختم ہو گیا پانچ روپے رہ گئے تو اس طرح کرتے کرتے نوٹ بے وقت ہوتے چلے گئے اچھا مجھے یاد ہے آہ ہائی سکول کا زمانہ تھا دسویں جماعت ہوگی سامتنگ لائک داٹ اس میں ایک ہم نے مثل پڑی تھی زربل مثل ہوتی ہیں کہ دمڑی کی بڑیا ٹکا سر مڑائی تو اس پہ کسی شاعر نے شیر بھی لکھا تھا کہ ہجامت بناتے ہی مجھے اس گھڑی یہ مثل یاد آئی کہ اس نے نائی کو بلایا تھا اور اس نے ہجامت بنائی تھی اس کی اور اس نے ہجامت بنانے کے بعد مانگا کہ بھئی پیسے دو تو مجھے اس گھڑی یہ مثل یاد آئی کہ دمڑی کی بڑیا ٹکا سر مڑائی اب دمڑی کیا ہوتی ہے اور ٹکا کیا ہوتا ہے یہ اس زمانے میں تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں یہ یونٹس تو ہم نے دیکھے بھی نہیں ہے ہم نے دادی وغیرہ سے سنے تھے کہ دمڑی ہوتی تھی اچھا دمڑی کے علاوہ کوڑی کا بھی ہم نے سنائے کوڑی بھی ایک ہوتی تھی آپ نے بھی سنا ہوگا کوڑیوں کے مول بکرائے تو یہ کوڑی کا ہے کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ ایک یونٹ تھا پیسے کا ایک زمانے میں اگزیسٹ کرتا تھا اچھا اسی طرح آپ نے سنا ہوگا پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے میرے پاس یہ پھوٹی کوڑی بھی پیسے ہوتے تھے ایک زمانے میں یہ کوڑی سے بھی چھوٹے ہوتے تھے تو پہلے پھوٹی کوڑی ہوتی تھی پھر کوڑی ہوتی تھی اور دمڑی تو خیر ان سے بہت بڑی چیز ہوتی تھی مطلب کوڑی کے بعد دمڑی آتی تھی اور اس کے بعد پھر آگے جا کے ٹکا آتا تھا اچھا اسی طرح آپ نے دھیلے کا لفظ بھی سنا ہوگا دھیلے کا لفظ سنا ہوگا یہ ایک دھیلے کی چیز نہیں ہے یہ بھی ایک یونٹ تھا پیسے کا اب اگزیسٹ نہیں کرتے اسی طرح آپ نے ایک اور یونٹ سنا ہوگا پائی پائی کا محتاج ہو گیا ہوں پائی بھی ایک یونٹ تھا اس پر طرح بات کریں گے آج اسی طرح آنے وہ کہتے ہیں نا چارانے کے بندر کو بارانے کی رسی یعنی کہ کسی کم وقت چیز کی مرمت کے لیے زیادہ پیسے کی لاغت آنا یہ تمام یونٹس رہیں اس پر آج بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو پھوٹی کوڑی ہوتی تھی یہ ایک یونٹ ہوتا تھا اس میں تین پھوٹی کوڑیوں کی ایک کوڑی ہوتی تھی سب سے چھوٹا سب سے سمالسٹ یونٹ پیسے کا یہ بہت پرانی زمانے کی بات ہے مغلوں کے دور کی بات ہوگی یا دور کے بعد بھی پھوٹی کوڑیاں رہی ہیں آپ سمجھ لیں کہ پاکستان انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے بھی پھوٹی کوڑیاں لوگوں کے پاس ہوتی تھی تو پھوٹی کوڑی جو ہے نا بلکل بے وقعہ سب سے چھوٹی یونٹ آف منی تھا تو اس لیے بے وقعہ چیز کے لیے بھی آج مہابرتن بھی استعمال ہوتا ہے اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے یعنی اتنا تنگ دست ہے کہ پھوٹی کوڑی جیسی بے وقعہ چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے اور یہ سارے یونٹس ایک روپیہ سے کم کے ہیں تو تین پھوٹی کوڑیوں کی ایک کوڑی ہوتی تھی اچھا دس کوڑیوں کی ایک دمڑی ہوتی تھی تو اس لیے وہ شاعر نے کہا نا کہ مجھے اس گھڑیے مسئل یاد آئی کہ دمڑی کی پھوڑی ہے یعنی دمڑی جیسی چھوٹی سی چیز جس کے اندر دس کوڑیاں ہوتی ہیں اور اس کے لیے وہ ٹکا مانگ رہا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں وہ ٹکہ کی کیا ویلی ہوتی ہے اچھا دو دمڑی جو ہے اس کی ایک پائے ہوتی تھی یہ تو امیالے صاحب سے بھی سنائے کہ ہم ایک پائے میں یہ لے لیتے تھے ایک پائے میں وہ لے لیتے تھے تو پائی کا زمانہ تو انہوں نے بھی دیکھا ہے پری پارٹیشن تو دو دمڑی جو ہے اس کی ایک پائے ہوتی تھی اسی طرح دیڑ پائی جو ہے اس کا ایک دھیلہ ہوتا تھا دیڑ پائی کا one and a half پائی ایکوز ٹو ون دھیلا اچھا اسی طرح دو دھیلے کا ایک پیسہ ہوتا تھا دو پیسے کا ایک ٹکا ہوتا تھا تو اب آپ دیکھیں کہ ٹکا کہاں پہ ہے اور دمڑی کہاں پہ ہے اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دو ٹکے کا ایک آنا ہوتا تھا چار آنے 25 سنٹس کو چار آنے کہتے تھے تو اس کے اندر ایک آنے کے میں دو ٹکے ہوتے ہیں تو چار آنے میں آٹھ ٹکے ہو گئے اچھا اس کے بعد سولہ آنے کا ایک روپیہ ہوتا تھا دیکھیں نا چار آنے 25 سنٹس آٹھ آنے 50 سنٹس بارہ آنے 75 سنٹس تو یہ فور فور کا یونٹ چل رہا ہے نا تو پھر سولہ آنے کا ایک روپیہ ہو گیا تو ایک روپیہ جو آج کسی کھاتے میں نہیں آتا کسی زمانے میں اس کی بھی ڈیویجن ہوتی تھی سولہ آنے آتے تھے ایک روپیہ میں اسی طرح ایک روپیہ میں بتیس ٹکے آتے تھے سکسٹی فور پیسے آتے تھے ایک سو اٹھائیس دھیلے آتے تھے ہنڈرڈن نائنٹی ٹو پائی آتی تھی پائی جس کو آپ کہتے ہیں نا تو اس کی جوائے پائیاں تو ہنڈرڈن نائنٹی ٹو پائیاں آتی تھی ٹو ہنڈرڈن سکسٹی فور دمڑیاں آتی تھی اور ٹو تھاؤزن سکس ہنڈرڈن فورٹی کوڑیاں آتی تھی اور سیون تھاؤزن نائن ہنڈرڈن ٹو پھوٹی کوڑیاں آتی تھی ایک روپیہ میں اس لیے وہ کہتے نا کہ پرانے زمانے کے لوگوں سے اگر آج بھی حیات ہیں کہ نہیں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ایک آنے میں اتنا آٹا لے آتے تھے ایک آنے میں اتنی چینی لے آتے تھے تو وہ آنے ہم سنتے تو تھے پر اب پتا چلا کہ ایک آنہ دو ٹکے کا ہے آنے کا زمانہ تو ہم نے نہیں دیکھا ہم نے تو پیسوں کے زمانے دیکھے آنے کا انہا سنس دیکھا ہے کہ وہ چار آنے آٹھ آنے بار آنے وہ زمانہ دیکھا ہے لیکن آنہ ایز ای یونٹ نہیں دیکھا تو بارال کہنے کا مقصد ہے کہ ایک انٹرسٹنگ ایک انٹرسٹنگ ریسرچ میرے سامنے آئی جو میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے اس کا مقصد علم کا مارٹنا ہے تو علم علم ہے اور معلومات معلومات ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس معلومات سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ انٹرسٹنگ سے واقف ہوں اپنوں اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جمعت المبارک آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں